ہم اس وقت پنجاب کے جاتی عمرہ گاؤں میں ہیں اور میری بھائیوں اور آپ دیکھیں تو یہ گاؤں کا گردوارہ ہے دراصل یہ گردوارہ نہیں پاکستان کے پور پردھان منتری نواز شریف کا پستینی گھر ہے آجادی کی لڑائی کے وقت جو نواز شریف کا پریوار ہے وہ اسی جگہ پر رہتا تھا یہ ان کا پستینی گھر ہے جس کو بعد میں گردوارہ میں تبدیل کر دیا گیا یہ گاؤں کے لوگ سرپنج کے ساتھ آج گردوارہ میں جمع ہے کیونکہ آج پاکستان میں چناؤں ہونے جا رہے ہیں ادھر سے پاکستان کے پور پردھان منتری نواز شریف کا سواستے بھی صحیح نہیں ہے تو یہ گاؤں کے سرپنج دلباگ سنگھ اور دوسرے جو ساتھی ہیں ان کے یہ اس گردوارہ سائی میں جمع ہے اور آج یہ وشیش طور پر نواز شریف کے سواستے اور ان کے راجنیتک بھوشے کے لیے خاص ارداز کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ دلباگ سنگھ ہے گاؤں کے سرپنج آئیوں سے جانتے ہیں سرپنج جی یہ بتائیے کہ آج کیا ارداز آپ خاص طور سے کرنے والے ہیں یہ ارداز کریں گے گروہ مارا جگے پی نواز شریف دی پارٹی جیتکے اگیا ہوئے پاکستان دے جڑے سباندوا اگیا گوں اچھے رہے جو پچھلے دنی مشفر پارٹی نے جڑے گلت کارگلت بھی کیتا ہی جاتی امرا کے لوگوں کی بھاونایں شریف پریوار کے ساتھ جڑی ہیں کیونکہ سوطنطرتہ پرابتی سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے شریف پریوار اسی گاؤں میں اسی گھر میں رہا کرتا تھا 1947 کے بعد ان کے سنگھرز کی آترہ شروع ہوئی نواز شریف کے پتا محمد بکس نے پاکستان میں جا کر ادیوگ ستحفید کیا اور وہ نامی ادیوگ پتی بنے اور اس کے بعد نواز شریف اور ان کے بھائی سہباز شریف کا راجنیتک کیریئر شروع ہوا حالانکہ یہ کیریئر اب داؤں پہ ہے نواز شریف کا سواستیل صحیح نہیں ہے ان کا راجنیتک جو بھوش ہے وہ بھی ڈاوانڈول ہے پاکستان میں کوئی اور سرکار بنانے کی امید کی جا رہی ہے لیکن جتی امرا کے رہنے والوں کا جہاں تک تعلق ہے ان کی بھاونایں ان سے جڑی ہوئی ہیں وہ بیشیش طور پر آج ارداس کرنے کے لیے اکٹے ہوئے ہیں تاکہ نواز شریف کا سواستے اور راجنیتک بھوش ہے صحیح پٹری پر واپس لوٹ سکیں اور وہ دوبارہ اپنا راجنیتک بھوش سے سمار سکیں موسیقی